موسیقی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں چند حدیثیں انشاءاللہ کوشش کریں گے بات مختصر ہو میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دیجئے ما انفقتم من حیرین تم جو بھی دولت خرچ کرو مال خرچ کرو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے لِلوالدین والدین کے لیے والاقربین وشتے داروں کے لیے والیتامہ یتیموں کے لیے والمساکین غریب لوگوں کے لیے وپن استبیل مسافر کے لیے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم اور جو بھی بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا خرچ کرنا بہتر ہے سب سے پہلے کس کو دینا چاہیے کس کا خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کا رشتے داروں کا یتیموں کا مسکینوں کا مسافروں کا پانچ لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے اور بھی آیتیں حدیثیں آئیں گے لیکن ایک نقطہ میں بیان کر دوں جو ہماری کمزوری ہے ہمارے معاشرے کی میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری کمزوری بارتفا ہم کمزور پڑ جائے شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ دھوکہ بہت بڑا دھوکہ ہے دھوکہ یہ دیتا ہے شیطان ہم کو کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب دوستوں پر خرچہ کرنے کا اس کو سمجھیں اور اس کو بدلنے کی میرے کہنے کا مطلب اس کو سمجھیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ غلطی کب اور کیسے ہوتی ہے ہم سمجھ نہیں پاتے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں یعنی اگر دوست نے کہا کہ آج مجھے ہوتل میں کھانا کھانا ہے چلو یار چلتے ہیں ہوتل میں کھانا کھانے ناز ہوتل میں یا کسی بھی ہوتل میں اگر آج ہم چلتے ہیں کھانا کھانے اس کھانے کا بل جو ہے ہم کو اسٹیمیٹ یہ ہے اندازہ یہ ہے کہ پانسو روپیہ آئے گا یا چارزو روپیہ آئے گا تو ہم بڑی خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں بڑی خوشی سے ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوست کو دو دوست کو تین دوستوں کو چار دوستوں کو ساتھ میں کسی ہوتل میں لے جائیں اور کھانا کھلائیں دیکھیں اس کو ہم لوگ آسان زمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیمانے بدل دیئے ہیں ہم نے جیسا کرنا چاہیے تک ہم اس کو بدل دیا ہے اس کے الٹا کلتا یہ ہے کہ اگر سکا بھائی میرا چھوٹا بھائی مجھ سے سو روپیہ مانتا ہے کھانے میں کتنا خرچ ہونا تھا تین دوست ہے تو پندرہ سو دیکھ اسٹی میٹ ہے یہ اندازہ ہے کم زیادہ جو بھی کہ اگر دوستوں کے ساتھ تین دوستوں کے ساتھ میں جاتا ہوں تو میرا خرچہ پندرہ سو کا ہوتا ہے اور میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے اس کو سمجھئے اور اس کو اگر ایسا ہے تو بدل دیئے تب ہی بولنے کا بائدہ ہے اور اگر میں میرا چھوٹا بھائی مانتا ہے سو روپیہ تو میں بہانہ بناتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے اپنی جیب دکھاتا ہوں یہاں دکھاتا ہوں وہاں دکھاتا ہوں اور دس بہانے بناتا ہوں کہ میرے پاس میرے پاس پیسہ نہیں تو اس کو سمجھئے کہ یہ دوستی جو ہے ٹھیک ہے دوست اچھی بری دونوں ہوتی ہے اس کا وہ ایک لکھ موضوع ہے لیکن اللہ تعالی نے خرش کرنے میں صلح رحمی کرنے میں ضروریات کا خیال کرنے میں ایک ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کو باقی رکھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کی دولت کے آپ کے مال کے اور باتیں حدیثیں آئیں اس سے میں بھی تفصیل نہیں کرتا ہوں آپ کی دولت کے آپ کی جتنے بھی جو آپ خرش کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے حدار آپ کے رشتدار ہیں والد ہیں بھائی ہیں بہن ہیں چچا ہیں چچی ہیں خالہ ہیں بھوپو ہیں چچا ذات بھائی ہیں خالہ ذات بھائی ہیں مامو ذات بھائی ہیں یہ لوگ آپ کے دولت کے زیادہ حدہ ہیں آپ کو دیکھیں میں باتا ہوں کہ چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے اس کو نمجھئے چاہے آپ کے دل کو اچھا لگے چاہے آپ کے دل کو برا لگے اگر آخرت میں نجاب چاہیے اگر جنت چاہیے جہنم سے بچنا ہے مجھے اور آپ کو اور قبر یہ عذاب سے بچنا ہے مجھے اور آپ کو تو ہم کو اپنی زندگی کا یہ روش زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بدلنا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ دوست نہ بنائیے دوستی نہ کیجئے لیکن ترجیح آپ جو ترجیح کسی دیں گے رشتداروں کو بھائی کو بھائی کی ضرورت پہلے پہلے انشاءاللہ بات ہوگی وہ حدیثیں سامنے آئیں یہ حدیثوں کا ترجمہ کرنے میں زیادہ مزا ہے نبی کی باپ سنے زیادہ دخواتا ہے انشاءاللہ باتیں رکھوں گا میں دوسری آیت کیا ہے ترجمہ کرنے پر اکتفاہ کرتا ہوں دوسری آیت کیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَا کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِدَيْنِ قُرْبَا رِشْدَارُونَ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْيَتَامَا يَتِيمُونَ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْمَسَاقِينَ مِسْخِنُونَ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْجَارِدِ الْقُرْبَا اور اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو آپ کا رشتے دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے وَالْجَارِنْ جُنُوبِي اور اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی ہے اور آپ کا رشتے دار نہیں ہے آپ کے لیے عجبی ہے والصاحبی بالجم اور اس آدمی کا بھی خیال رکھو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے یہ ایک تھوڑا سا تشریح کروں گا اس سے ٹھکڑے کی کہ والصاحبی بالجم کا مطلب کیا ہے اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو آپ کا ساتھی ہے اس میں بیوی بھی آتی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اس میں آپ کا کلاس میٹ بھی ہے جو آپ کے کلاس میں آپ کا ساتھی ہے مدرسے میں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں آپ کا ساتھی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے اسی طرح اگر آپ کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں کسی مدرسے میں ہوسٹل میں رہتے ہیں تو جو آپ کا روم میٹ ہے جو آپ کے روم کا ساتھی ہے آپ کے کمرے کا ساتھی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور میں آگے بڑھ کے بولتا ہوں جو ہم لوگ غلطی کرتے ہیں اور اسلام کے میسج کو پہنچا نہیں پیتے اگر آپ لوگل ٹرین میں سفر کر رہے ہیں لوگل ٹرین میں بغل میں بیٹھنے والا آپ کا وصاحبی بالجمب آپ کا بغل میں بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ آپ کو بدتمیزی نہیں کرنی ہے سگریٹ اگر پیتے بھی ہیں تو اس کے سامنے نہیں پینا ہے کہ اس کو تقلیق پہنچے اس کو سمجھئے ہم اسلام کو بدنام نہ کریں اس کے سامنے پیر کو اس کے موں پر نہ رکھیں بات کا ایسا ہوتا سامنے کوئی بیٹھا ہوا آپ ایسے پیر بنا کے رکھیں گے پیر اس کے موں پر جائے گا میں لمبا نہیں کرنا ہی تھا بات کو لیکن اسے بھی اشارہ کہ وہ صاحبی بالجمب جو بغل کا ساتھی ہے اس میں وہ بیٹھ بھی ہے جو لوگل ٹرین میں آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے اس میں وہ آدمی بھی شامل ہے جو بس میں بیسکی کے بس میں آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے جو ہوای جہاز میں آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ بھی شامل ہے اسی طرح وہ شامل ہے جس کی بان آپ کی دکان کے بغل میں ہے اسی طرح وہ آدمی بھی شامل ہے جو جہاں آپ نوکری کرتے ہیں اور وہ آپ کے بغل میں بیٹھتا ہے وہ آدمی بھی شامل ہے وہ صاحبی بالجمب جتنے بھی پڑوسی کے لوگ ہیں بغل کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یہ آیت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے جسے ہمیں صرف سننے سے کام نہیں جلے گا ہم کو ایسا کرنا چاہیے اگر آپ ایک تو اپنی نجات چاہتے ہیں اور نجات دوسرے انداز میں بھی آتی ہے فائدہ دوسرے انداز میں بھی ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو ایسا کر لیں گے ہم اپنے ایٹیٹیوٹ کو ایسا کر لیں گے ہمارا سلوک لوگوں کے ساتھ ہمارا برطاو لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ لوگ اسلام سے قریب آئیں گے ہم نے اپنے رویے سے اپنے برطاو سے اپنے چلن سے لوگوں کو اسلام سے دور کیا ہے اب ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو اس بہیے کو الٹا کریں جو الٹا چل رہا تھا اس کو سیدھا کر لیں کہ ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو ہم اسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہوں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کے قریب اسلام کی دعوت کو قبول کریں تاکہ ہم کو وہ فائدہ حاصل ہو جو فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا لَاِيَهَدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ اللَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ کے آئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو زندگی میں ایک آدمی زندگی میں ایک آدمی کو اگر اللہ تعالی تمہاری وجہ سے اسلام کی ہدایت دیتا ہے تو تمہارے لئے سرخ گھونٹوں سے بہتر ہیں جو عربوں نے سب سے بڑی دولت ہوا کرتی تھی مویشی اور اس میں وہ مویشی جو ان کے لئے سب سے زیادہ عزیز تھے سب سے زیادہ قیمتی تھے سب سے زیادہ فریشیس تھے ان کے لئے آپ نے فرمایا کہ ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ تعالی تمہارے ذریعے صرف ایک غیر مسلم کو ہدایت دے تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے بھی ہم اسلام سے لوگوں کو قریب لائیں تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد بلکہ آیت وہ باقی رہ گئی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور اسی طرح تم حسنِ صدوق کرو اچھا صدوق کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہیں اس میں بھی ایک کوئنٹ تھوڑا سا بیان کر دوں اگرچہ اس لفظ کا اطلاق صحیح معنوں میں غلاموں پر ہوتا ہے جو پچھلے زمانے کے غلام تھے آج غلامی کا سسٹم نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ اَلْغِبْرَتُ ایک قیدہ بیان کیے جاتا ہے اَلْغِبْرَتُ بِعُمُمِ اللَّفْز اَلْغِبْرَتُ بِعُمُمِ اللَّفْزِ لَا بِخُصُوسِ السَّبَقِ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ آیت ٹھیک ہے آج کسی پسے منظر میں بیان کی گئی ہے کچھ لوگوں کے لئے بیان کی گئی ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے مفہوم کیسے عام ہے کہ باتحت لو ٹھیک ہے آج علامی کا سسٹم نہیں ہے لیکن آج بھی ماتحت لوگ ہیں آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے آپ کی دکان پر کام کرنے والے آپ کے گھروں میں کام کرنے والے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کام کرنے والے جو لوگ جو بائی آپ کے یہاں آتی ہے یا کوئی غرب مرد آپ کے یہاں کام کرنے آتا ہے یا آپ کے دکان پر کوئی آدمی آپ کے ہوتل میں کوئی آدمی کام کرتا میں اسی بھی اشارہ کروں گا آپ اس کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں یہ بھی آیت کا مفہوم اس کو بھی شامل ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا برطاو کریں اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیں اشارہ کیا اللہ تعالی نے بہت لطیف اشارہ ہے باریک اشارہ ہے ان اللہ لا يحب اس کا مطلب کیا ہوا اللہ تعالی نے شروع میں یہ کہا اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین کی نات اچھا سلوک حتیموں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ مسافر کے ساتھ اس پڑوسیوں کے ساتھ اجنبی پڑوسی رشتدار پڑوسی اس کے بعد یہ کہا کہ بہن میں رہنے والا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے بعد فرمایا کہ جو ماندہت لوگ ہیں ان کو ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن آخر میں یہ کیوں کہا کہ ان اللہ لا يحب من کانا مختالا ففورا کہ جو اترانے والا ہے اور جو گھمنڈ کرنے والا ہے اللہ تعالی ان سے محبت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی سائیکو ہے انسان کی جو نفسیات یہ ہے کہ نفرت ایسے لوگوں سے اور اچھا سلوک نہ کرنا ایسے لوگوں سے وہی لوگ کرتے ہیں جو گھمنڈی گھمنڈی آدمی جو ہوگا جو اترانے والا ہوگا اپنے نوکر سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا رشتداروں سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا بس میں اگر کوئی بیٹھا تو اچھا سلوک نہیں کر سکتا اگر لوکل کرن میں تو اچھا سلوک نہیں کر سکتا کیوں کیوں کہ اس کے جو ہے اندر گھمنٹ پائے جاتا ہے اس کے اندر اترانہ پن پائے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے اندر سے اگر یہ اچھی قیفیات پیدا کرنی ہے اچھی سپتے پیدا کرنی ہے تو ہمیں گھمنٹ کو ختم کرنا ہوگا اپنے اندر سے گھمنڈ کو نکالنا ہوگا کیونکہ اس آیت نے واضح کر دیا کہ جس آدمی کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے وہ آدمی اپنے رشتداروں کے ساتھ یہ کہا جائے کہ تمام انسانوں میں میں کٹیگری سب نہیں رکھتا ہوں تمام لوگ جن کا ذکر کیا گیا ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا صدوق نہیں کر سکتا جس آدمی کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے ایک آخری آیت پر پڑھتا ہوں اس کے بعد حدیثیں ہم کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے بالعدلی انصاف کرنے کا والحسان لوگوں کے ساتھ اچھا صلوق کرنے کا وعیتہی للقربہ اور رشتداروں کو بالو دولت دینے کا صدقہ کرنے کا وینہا عن فہشا اور اللہ تعالی تمہیں منع کرتا ہے فہش کاموں سے والمنکر اور برے کاموں سے برے کام یعنی عام برے کام اور فہش کام جس کا تعلق زناکاری سے یا اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالی ان دونوں کاموں سے تمہیں منع کرتا ہے اور اللہ تعالی تمہیں ظلم کرنے سے منع کرتا ہے یعیدکم اللہ تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ آج بھی واضح ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا صلوق کریں اور ایتہید القربہ دشتداروں کو یہ بار بار کہا گیا ہے سپر زہن میں رکھئے کہ دشتداروں کو اپنی دولت دیں اپنی دولت ٹھیک محنت آپ نے کی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ محنت آپ نے کی ہے پسینہ آپ کا بہا ہے ہاتھ پیر میں درد آپ کے ہوا ہے لیکن حسان سلوک اور صلح رحمی کا تقاضہ یہ ہے اور اگر آپ آخرت میں جنت چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ دشتداروں کو اپنا مال دیں اور یہ ایک پومن سینس ہوتا ہے کہ آپ مالدار ہوں گے تب ہی لیں اور سامنے والے کی حالت کیا ہے یہ تمام باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں کہ آپ کی حالت کیسی ہے سامنے والے کی حالت کیسی ہے اور سامنے والا آپ کے پیسے کا کیا کرے گا اچھے سے استعمال کرے گا برے سے استعمال کرے گا یہ تمام باتیں دیکھ کر ہی آپ کریں گے لیکن عام حقم یہ ہے کہ اپنا مال اپنے رشتداروں کو دینا اب جو ہے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رشتے داری کو جوڑ دے کا فائدہ کیا ہے میں حدیثیں نمبر کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے حدیث مشہور ہے مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے رابع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا رب پانید آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چند حدیثیں انشاءاللہ اس لئے میں بات کرو چکی ہے لیکن اہم باتیں ہیں میں نے کہا کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو بیدا کریں اس لئے حدیثیں جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ صلح رحمی کا فائدہ کیا موضوع کیا ہے کہ صلح رحمی کا فائدہ کیا ہے حدیثوں میں جو بیان کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے یا جس آدمی کو یہ بات خوش کرتی ہے جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کس بات سے؟ کہ اس کے رزق میں کشاکتی کر دی جائے اس کے پاس کمائی بڑھ جائے اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے اس کے بزنس میں رفتی ہو جائے اس کا بزنس جو ہے دن دوگنی رات چوگنی ترفتی کرنے لگے اور کون نہیں چاہتا ہے میں تو چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دولت بڑھ جائے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے وَأَن يُنْسَأَلَهُ فِي عَلِهِ اور دوسری بات وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے اس کی عمر میں عمر کے عوقات میں اضافہ کر دیا جائے ہر آدمی چاہتا ہے میں تو چاہتا ہوں ہر آدمی چاہتا ہے یہ چیز ایسی کہ دولت کی محبت ہر انسان کی فطرت میں ہے عمر کی محبت نیک سے نیک آدمی ہو مرنا نہیں چاہتا برا سے برا آدمی ہو مرنا نہیں چاہتا یہ دنیا کی محبت انسان کی دن میں عجیب انداز میں اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا جو آدمی جہنم میں جانے والا ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا اور جو جنت میں جانے والا ہے جس کو امید تھوڑی بہت بھی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی مرنا نہیں چاہتا چیز ایسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو نسخہ کیا ہے کرنا کیا ہے سوال یہ پیدا ہوا کرنا کیا ہے فَلْ يَسْلْ رَحِيمُ اپنے رشتوں کو نبھائے رشتوں کو جھوڑے مزید تشریح نہیں کروں گا ہم یہ حدیث پیش کروں گا اس کے بعد تشریح ہوگی دوسری حدیث اسی مفہوم کی دوسری حدیث آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سیلت الرحمی میں سے ترجمہ کرتا ہوں یہ رشتوں کو نبھانا رشتوں کو جھوڑنا اچھے اخلاق دوسری بات اچھے اخلاق اور تیسری بات پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تین باتیں حدیث صحیح ہے مستد احمد کی روایت ہے تین باتیں کیا ہیں رشتوں کی نبھانا اچھا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تین باتیں ایسی ہیں یاگر ندیار کہ یہ ملکوں کو بستیوں کو آباد کرتی ہیں جس جگہ یہ تین باتیں پاہ جائیں گی وہ ملک آباد ہوگا وہ شہر خوشحال ہوگا وہ گاؤں خوشحال ہوگا وہ بستی آباد ہوگی تین چیزیں کیا ہیں رشتوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک رشتوں کو نبھانا دوسری بات کیا ہے اچھے اخلاق تیسری بات پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے فرمایا اگر کسی جگہ یہ تین باتیں ہیں تو یہ باتیں شہروں کو آباد کرتی ہیں بستیوں کو آباد کرتی ہیں وَيَزِدْنَا فِي الْأَعْمَارِ اور عمر میں اضافہ کرتی ہیں یہاں بھی میں تشریح نہیں کروں گا آگے بڑھئے تیسری حدیث اسی مقہوم کی ہے عمر بن صحر رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطن قرابہ رشتوں کو نبھانا مَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَحْلِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَلِ کہ رشتے داری کو نبھانا اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے محبتٌ فِي الْأَحْلِ گھر والوں میں محبت بڑھتی ہے مَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو رشتوں کو نبھانے کا یہ فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم رشتوں کو نبھائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے عمر میں اضافہ ہوگا اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی اور اگر آپ دیکھ رہے میں زیادہ تصیل کریں گے تو بات لمبی ہوگی لیکن یہی حقیقت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عمریں کم ہیں سمجھئے اس کو بھئے آج عمر کیوں کم ہے آج عمر لوگوں کی کم کیوں ہے اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ پچھلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتے تھیں بیماری کو چھوڑ دیجئے بیماری تو ایک دوسری کچھ ایسی وبائیں آ جاتی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن آج جو ہے ہمارے سامنے موت کے جو common causes ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے وہ کیا ہیں heart attack pressure blood pressure sugar kidney failure یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے کچھ اور بھی ہوں گے جیکنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں موت زیادہ ہو رہی ہیں اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اور چیزوں کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ کسی بھی چیز میں ایک فیکٹر ہوتا ہے فیکٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں اسباب اور بھی ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا فیکٹر کیا ہے ایک بڑا سبب کیا ہے tension depression تینشن سب ایک ہی باتیں ہوئی کہ انسان کی اندر tension کا پیدا ہونا اس tension کی وجہ سے pressure پیدا ہوتا ہے زیادہ برنہیمروز کا خطرہ tension سے پیدا ہوتا ہے heart attack کا خطرہ tension سے پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری اسی طرح kidney کا جانتے ہیں kidney کا آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے دیکھنے کامن بات ہے یہ کہ kidney جو خراب ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتا ہے pressure کی وجہ سے کہ اگر کسی کا pressure زیادہ آئی رہتا ہے تو اس کی وجہ سے kidney جائے وہ کام کرنا burn کر دیتی ہے یہ pressure کس وجہ سے آتا ہے اس میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے tension ہماری جو hectic زندگی ہے ہماری جو آج کی زندگی ہے کہ مصوفیات بہت زیادہ کھانے کے لئے وقت نہیں اس کے لئے وقت نہیں اور اس کے ساتھ جوانیس کروش نیمیلو بادلہ